منہ کا ہیپی بڑھت رہی ہے نا تینکیو فیرمی گاہو تو یہ پوچھنے والے تھے کہ آپ کی عمر کیا ہے آج آج نائنٹی فائی کمپلیٹ نائنٹی فائی کمپلیٹ نائنٹی سکس میں نائنٹی سکس میں تو جب آپ بچپن میں تھے آپ گاؤں میں تو گاؤں کی آپ کو یاد داشت ہے گاؤں کی پوری یاد ہے میرے گاؤں آپ کو نقشہ تک یاد ہے کہ کس طرح ہے اس میں وہ ڈیوائیڈڈ تھا میں پارٹس میں اچھا کہ ایدھر جاٹ ہے ایدھر چمار ہے ایدھر جیمار ہے اچھا 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 اور وہ گاؤں کون سا تھا وہ لہوڈڈا لہوڈڈا بڑھت کے پاس بڑھت سے دو میل کے پاس لے پر ایسٹ میں اچھا تو پھر وہاں سے پڑھ کر پھر میں بڑھت روز آنا دو میل جاتا تھا دو میل آتا تھا اچھا وہ لہوڈیا سے بڑھتا تھا ہاں دو میل آتا تھا پھر وہاں کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد میں لکھنو چلا گیا تو لکھنو میں کھان گیا آپ لکھنو کرشن کارج ہے لکھنو اچھا جو امریکن کارج ہے ہاں میں سی ایل بیئر ہاستل میں سیونٹی ایت نمبر روم میں رہا سیونٹی ایت نمبر روم نہیں رہا پھر کہ اس کے بعد میں لکھنو چلا گیا وہاں میں دو سال رہا بیئر ہاستی میں اور وہاں آسٹل محمود آباد کمرہ نمبر ہنڈرن ٹو میں رہا دو سال تک ہنڈرن ٹو میں آپ تھے ار ان کے براور میں تھے ہنڈرن ٹو میں آتا ہاں تک شنکر دیال شرما اسٹوڈینٹ جو وادمہا کے انڈیا کے پریشن میں اور وہاں کے پڑھائی کھاتا ہے انہوں نے مجھے جوتشی دے بڑے چھے شنگردیال شرما انہوں نے کہا تھا کہ اس سال پاس ہو جائے گا اور اس سال تیرک لڑکی پیدا ہوگی اور وہ دونوں باتوں ہوگی تو یہ پریزیڈنٹ ویس پریزیڈنٹ ہوئے تو تمہنے میرے سے کھاگن کو لیٹے لکھو ان کا جواب آیا اور ان کے ساتھ پہر ہم لوگوں کے تالو بات منایا ہے اچھا اور آپ نے جب دیکھا کہ انڈیا کا پریزیڈنٹ میری فادر کے دوست ہیں تو آپ کو انسینٹیو بلا آپ نے امریکہ کے پریزیڈنٹ سے دوستی کانٹ لی تو یہ تو کلنٹن سے یہ کئی بار مل چکے کتنی بار ملے آپ کلنٹن سے کئی بار میں نے مل چکے دسیوں بار دسیوں بار کلنٹن سے اور وہ ہم میرے جب بھی ملتے ہیں میری جب بھی پاکے ملتے ہیں جب بھی پاکے ملتے ہیں بلکل وہ اس میں جب ملے تو ہم ملتے ہیں تو کلنٹن سے کلنٹن کا گفت ہے آپ کے پاس وہ بہت کامن فوٹو ہو گیا آپ کے پاس گفت ہے گفت ہے ملتے کے لئے کفلنگ اس سے پہلے پیالا اس سے پہلے پیالا اس طریقے سے ان کے ساتھ میرے کافی اور ان کی وائف ہلیری وہ بھی کئی بار میں سمجھ چکی وہ تو جب آپ گاؤں میں رہے رامپور میں وہاں پہ آپ کی پریکٹس تھی تو اور اب آپ کے پاس سیل پھون کار ہے اب تو سب کچھ ہے امریکہ جاتھ کے دین چار چپ دس بار جبکہ ہمہاں کچھ نہیں تھا ہمہاں تا ہمہاں تا ہمہاں تا ہمہاں تا ہمہاں تا ہمہاں تا اور جو جسے چینج ہو آپ کی لائک میں کچھ احسان تھا کہ بھی کئی بار کے بھی چینج آئے گی آپ کی لائک میں ہمیں 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 براہ ہمیں ہمیں ہمم ہم دیکھ ہم مجھے میں پولٹیس میں بھی رہا آر ایسس کے اندر آر ایسس کے لیڈر تھے اس میں لیڈر شیپ تھی اور اس کی وجہ سے مجھے کئی بات دے جانا پڑا مہاتفا گاندھی کیا جب اسیسینیشن ہوا تب جیل گیا اس کے بعد میں پھر ہماری ایک کانفیڈینشل میٹنگ چل رہی تھی پھر فانکرفتار ہوگے پھر جیل گیا پھر اس کے بعد میں ہمارا ستیا گرے ہوا پھر جیل گیا تو اس طریقے سے میں کئی بات دے لیا پھر میں نے دیکھا پچھرے ہیڈ میں پولٹیس والٹیس میں میں نے دیکھا تو پھر میرا پورا دھان رہا ان بچوں کے اور میں نے اپنے بچے پالنے ہیں کیونکہ میرے چچا نے کہا تھا بچوں کا جو پالن ہے وہ ماں کا پیار اور باپ کی پروٹیکشن ان کے بیچ میں بچوں کا انکیوبیشن ہوتا ہے اور اگر ان میں ایک چل گیا تو بچے آبار ہو جائے گے تو میں نے اسی دن آرہ سے چھپ دیا اور ان بچوں کو لیے کر کے پھر میں بڑھوٹ سے رامپور چلا گیا ان کو پھر میں نے اپنے آپ پاس بیٹھا کے پڑھا بڑے پیار تھے جس کا ریزل یہ نکلا کہ تھرورٹ یہ ٹاپ کرتے بھی چلے ایک کلاس میں ٹاپ کیا اس پہ سکولرشپ بلا پھر بورڈ میں جہاں پر کے لاکھوں لڑکی بیٹھتے ہیں ٹین کلاس میں وہاں پر بھی اس کی پوزیشن تھی پھر اس کو اسکولرشیم ملا وہاں پر بھی اس کی پوزیشن تھی اور اس کے بعد پھر میں نے جیسے وہ پڑھا تو اس میں بیٹھا ایک آئی ایٹی خڑکر کے اقضامنیسن میں زفر سانٹما کیا ہے پاس کرنے کے بعد میں کہنا پیدا میرا تو امریکہ میں امیشن ہوگا میں تو امریکہ چلے جاؤ تو یہ پھر امریکہ چلا گیا تو اس کو در پتہ نہیں کہ بھی چین جائیں گی رائک میں پہلے سے پتہ نہیں تھا چینجز آتی رہی اور تب مجھے پتہ کہ چین جائیں گے چین جائیں گے چونکہ میں بڑھاوٹ سے بڑھاوٹ سے بڑھا ایک الگ چینج تھی فادر نے منہ کیا کہ تو مت پڑھ کیا کرے گا پڑھ کے بعد لیکن میں پڑھا اس کے بعد کہنے کے دستے اپا کہلے تو بہت پڑھ لیا کیا کرے گا پڑھ کے بعد نہیں میں پڑھوں گا ضرور تو پھر میں لکھنوں کہا کہلے بہت پڑھ لیا پہلا بہت لکھنوں یورسٹی میں ضرور جاؤ ایبری بہر ہے یہ تو فائٹ اور اسے پڑھ پڑھانے کے بعد پھر یہ اور جیسے آپ کلنٹر سے ملے یا آپ پہلی بار آپ کہاں ملے کلنٹوں سے پہلی بار ملے ہم اس میں اسپین پہ اسپین میں وہاں پہ ان لوگوں کی جو وہ تھے سی اے اوہ نہ دلی میں پہلے پہلی بار آپ دلی میں ملے نا ان سے ہاں یہاں پہلی بار دلی میں ملے جب وہ آئے تھے از اے پریزیڈنٹ از اے پریزیڈنٹ آئے یہ جو اتنے سال جو زندگی کے گجارے ہیں اس کے ایکسپینین سے آپ جو اگلی پیڑی ہے اس کو کیا کہنا چاہیں میں نے کہا جو آپ کو ایکسپینینس ملے تو آپ جو اگلی جو جنریشن ہیں اس کے لئے کچھ آپ کو جو ہے وہ کچھ ہاں میں نے جو لائیف میں ایکسپینینس تسپ ہوئے ہیں وہ میں نے لکھے ہیں میرے چھوٹی ہنڈی میں ہے میرا سنشیپت جیون اس میں میں نے کریب کریب اپنے سارے کساری چینجر ہے چھوٹی چھو دس پیج یا بار پیج میں اس میں لکھنے ہیں کچھ میرے اپنے سپیشل تھوٹس ہیں جو پڑھنے سے یا تھوکر کھانے سے یا کچھ نہ کچھ مات اس سے مجھے برابت ہوئے ان کو بھی میں نے لکھ دیا سارے تھوٹس ان کا ایک الگ کتاب ہے پھر اس کے بعد میں اور تھوٹس بن گئے پھر تیسے اس طرح سے میں نے چار کتابیں لکھیں چھوٹی چھوٹی اوچھا صبح کو جو ہے آپ کس تیم اٹھتے ہو صبح کو صبح میں بہت جلدی اٹھ جاتا ہوں شروع سے ہی قریب تین اور چار بجے کے بیچ اے ایم میں اٹھ جاتا ہوں پھر میں اس کے بعد میں اپنے ایکسرسائز اپنا گھومتا اور نہانا اپنے چائے بنانے اپنا ناشتہ بنانا یہ سارے کام پھر میں کرتا ہے ریشون سے عادت ہے بھی اور یہ پڑھنے کی آپ کی عادت ہے کب سے ہے یہ پڑھنے پڑھنے کی عادت ہے 1928 میں میں نے گاؤں چھوٹ کے کسوہ بڑھوت میں اسکول میں داخلہ لیا وہاں میں بتایا کہ تم لوگ جو لیبریری میں جا کر لو کتاب پڑھا کرو تو میں لیبریری میں گیا وہاں پر میں نے انتے کہا لیبریری سے کہا ہمیں کتاب مل جائے گی یہ چوتھی پانچویں چھتی کلاس والوں کے علماری ہے جونس ہی چاہو لے لو تو میں نے لالت سے آگے بہت بڑی کتاب اٹھا لی وہ تھا ہمارا ہندو شاصر مہا بھارت اس کو ہاں سے میری پڑھائی شروع ہو پھر وہ پڑھائی بندی نہیں ہوئی تب سے چلی رہی ہے تب ہی بھی اخبار پڑھ دیا اس صبح کو ہاں ہاں پر اخبار آتا تھا ہاں یہاں ڈیلی گاؤں میں بھی تو میں انہاں شروع کر دیا تھا وہاں پر 1928 میں گاؤں والی بیٹھ جاتے تھے تو میں انہیں پڑھ کے تلایا کرتا تھا اور اس کے بعد میں ریگول اللی اخبار بھی پڑھتا رہا ریگول اللی کتابیں پڑھتا رہا اور بہت پڑھ رہا بہت پڑھ رہا کریشن کالج میں لکھنو اینورسٹیو میں تو میں رہا یہ حال تھا کہ میں ایوری سیٹر ڈے وہاں پڑھلی شر کے ہاں جاتا تھا اور دو جنرل نولوجی کی کتابیں ریگول اللی خرید کرنا اور ان کو پڑھتا تھا ان کے نوٹس بناتا تھا میرے یاد بہت ہے جو پڑھا میں نے یاد بہت ہے تو کلنٹن سے آپ کو جو گفت آیا ہے تو ان کو آپ تھینکیو کہنا چاہیں گے جو کلنٹن سے جو آپ کو پاس گفت آیا ہے نا کفلنگ کا تو ان کو تھینکیو کرنا چاہوں گے آپ میں نے ان کو لیٹر لکھ دیا ہے لیٹر لکھ دیا ہے واقعی یہ بہت بہت بڑی اچیومنٹ ہے میری کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ میرے سمبندھ کا ہونا ان کا میرے پڑھتی اتنا پیار اور اتنا سمبند ہونا کہ وہ ہر سار میرے پاس پہ گفت بھیجتے ہیں مجھے ویش کرتے ہیں یہ میری بہت بہت اچھی میں یہی چیز میں نے ان پہ لکھ کے بھیجی بھی ہے کہ ہم نے ہماری جو میلیول ہے یہ بھی ایک ویلیو رکھتا ہے جب یہاں پہ ہیلری آئی تھی ہیلری کلنٹن تب یہ ملنے کے لیے گائے تھے تو ان کی اسیسٹن نے کہا کہ ویلوک کے فادر آئے ہیں تو بھی سپینڈ لارا ٹائم بھاگ کے ایک دن لپڑکی کہ ہماری ڈیڈی اور پھر اس کے آفیس میں ملیتا ہے اور پھر اس کے آفیس میں ملیتا ہے واشنگٹن میں جب ہوں گے واشنگٹن میں واشنگٹن میں ہمارا پروگرام تھا وہاں لیوی جاور سے ڈائریکٹ میامی جانے کا انہوں نے ہیلیری کو پتا لگا واشنگٹن میں تو انہوں نے ایک دن کا پروگرام یہاں میں ضرور ملوں تو ہمارا پروگرام پھر ایک دن کا واشنگٹن میں صرف ان کی واشنگٹن میں اور اسی وقت ہم اس میں کیپیٹل میں بھی گئے اور یہ بھی دیکھا انڈرگراؤنڈ ایک ان کی شیلس ہیں انڈرگراؤنڈ ایک چھوٹی انڈرگاش تجھو انڈرگرام اور چین کل کنید Flyway نہیں جوود خاند کی شکریہ شکریہ